دلدو ناکہ علاقے میں واقعے ٹرنچنگ گراؤنٹ پر بنائے جا رہا ہے اس ٹی پی یعنی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی مخالفت تیز ہوتی جا رہی ہے گزشتہ دنوں علاقے کے عوام اور سماجی کارکنوں نے اس ٹی پی پلانٹ کی تعمیر کو لے کر مخالفت کی تھی اب اس معاملے میں وارڈ نمبر گیارہ کے سابق نمائندہ کارپولیٹر عبدالحبیب باغبان نے ایک میمرینڈم کمیشنر بلدیہ کو پیش کیا اور ٹرنچنگ گراؤنٹ پر پہنچ کر اس ٹی پی پلانٹ کے تعمیراتی کاموں کو روک دیا انہوں نے ٹرنچنگ گراؤنٹ پر تعمیر کیا جا رہے اس ٹی پی پلانٹ کو فوری آبادی سے دور تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ ارازی گارڈن کے لیے مختص کی گئی تھی اس لحاظ سے یہاں گارڈن اور کھیل کا میدان ہی بنوایا جائے واضح ہے کہ جہاں اس ٹی پی پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے وہ گنجان آبادی والا علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے آتراف و اکناف میں کئی تعلیمی ادارے اور کالیجز بھی ہیں اگر یہاں اس ٹی پی پلانٹ تعمیر کیا گیا تو علاقے کے لوگوں پر منفی طبی اثرات پڑ سکتے ہیں انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر اس ٹی پی پلانٹ کا دوبارہ تعمیری کام شروع کیا گیا تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے آج ہم ٹینچنگ گرانڈ پر کھڑے ہیں یا ٹینچنگ گرانڈ پر ایس ٹی پی بنا جا رہا ہے ایس ٹی پی کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہمارے بچوں کے لیے نہ گارڈن ہے نہ کچھ ہے نہ بزرگوں کے لیے ٹہلنے کے لیے جگہ ہے واکنگ کے لیے آج مالٹکڑی ریلی سٹیشن پر جاتے ہیں اور یہ آلریڈی ٹینچنگ گرانڈ کی زمین گارڈن کے لیے ریزر ہے رکھائی اس کے اندر یہ پلانڈ کیوں ڈالا جا رہا ہے آلریڈی ہمارے پاس گارڈگوں کا ایک پلانڈ ہے پہلے پورے ناندر کا غلازت یہاں آتی تو آتی پھر دوسرا پلانڈ لانے کے لیے کیا ضرورت ہے حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری جگہ ہے ابھی یہ پلانڈ وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں پانی آنے اپنی جو پانی ہے نیچرل سلوپ نہیں ہے تو یہ آپاں کپو ششوزار کہنے میں بھی ڈال سکتے ہیں یہاں دالنے کی کیا ضرورت ہے تو ہماری کارپوریشن سے یہی ہے کہ بھئی اس کو یہاں سے بلکل کام نہ کیا جائے اور نہ اس کی منظوری ہے نہ کچھ ہے اس کو کہنا کچھ شفٹ کر کے اپن پرانی جگہ پر یہاں گارڈن رہے گا اور انشاءاللہ گارڈن ہی بنے گا آج میں نے کمیشنر صاحب کو لیٹر دیا ہے کہ یہ کام ترنت روک دو اور اس کے آگے کوئی کام نہیں ہوں گا اور یہاں گارڈن ہے گارڈن ہی بنایا جائے ابھی ہم نے بلکل ان کو بند کرایا ہے اور اس کے آگے بھی کام میں نہیں ہونے دوں گا چاہے اس کے لیے مجھے کوٹ جانا پڑے نہیں اس ٹائم پر یہ منظور گارڈن کی منظوری ہے اس کے علاوہ یہ کوئی منظوری نہیں ہے یہ بیچ میں نیا فانڈا نکال کے اس کو کام چلو کیا گیا ہماری میاد ختم ہونے کے بعد اس کی نہ منظوری ہے نہ کچھ ہے نہیں بلکل ٹھرا ہو نہیں ہے گارڈن کا ٹھرا ہے البتہ سامنے دو کالیج ہے تین چار اسکول ہے دو مسجدیں ہیں نہ کھیلنے کے لیے ٹرف چلا جا رہے ہیں ہمارے پاس ہدار ہدار روپے گھنٹہ لے کے ٹرف چل رہے ہیں بچوں کے لیے ان کا وہ نفصان ہو رہا ہے نہ کھیلنے کے لیے ہیں نہ گارڈن ہے نہ سومنگ پول ہے پچاس ہاٹھ ہزار کی ہماری پپلیشن ہے یہاں پر نہیں کام میں کام چالو تھا ابھی اور بند کرا دیا ابھی میں آ کے کام تو پھر میں کوٹ جانے کے لیے تیار ہوں اور ملکن ہے میرے ساتھ میں ہمارے مہلے کی لوگ بھی ہیں ہم یہ مدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ٹینچنگ گرانڈ ہے یہاں پہ پہلے منظور کیا گیا تھا پارک کے لیے گارڈن کے لیے اور یہاں پہ ابھی جو یہاں پہ سیوریش کے لیے جو آپ لوگ پلان کر رہے ہیں جو نیا مدہ لے کے آئے ہیں اس سے یہ مہلے والوں کو اور سامنے جو اسکول ہے سٹوڈنٹس ہے بچے ہیں سامنے کالیج ہے دو کالیج ہے سامنے صفہ مروہ اسکول ہے اس کے آگے اور دو کالیج ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں کو تکلیف ہوں گی بچوں کو تکلیف ہوں گی اس لیے ہمارا یہ ڈیمیند ہے کہ یہاں پہ پارک تھا پارک ہی رکھے اور یہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو ٹہلنے کے لیے کوئی مخام جگہیں نہیں ہے کچھا پارک نہیں ہے بچوں کو کھلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں سے عدباً گزارش ہے ہماری جو بھی ہم لوگ یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں آپ اس ساتھ دے اور ہمارا کو یہاں پہ بارک ہی دیجئے یہ بار بار جو ہے الیکشن جب بھی ہوتا جب یہ بتایا جاتا کہ یہاں گاڑا نہیں گا اور ابھی یہ نیا پلان آ گیا جبکہ سب کے رجیسٹی ڈی پی پلان جو رہتا ہے نگر پالک کے طرف سے اس میں بھی گاڑنی شو کیا گیا ہے تو یہ نیا کہاں سے آ گیا اس سے سبھی کو تکلیف ہوں گی بازو میں مزد ہے کالیج ہے پھر یہ آئی ٹی آئی ہے اس میں سبھی ذات درم کے لوگ پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے کسی مسلمان ہیں اس میں مسلم سی کسائی سبھ ہے تو لہٰذا ہماری نگر پالکہ سے یہی درخواست ہے کہ جو ہے یہ کام کو روکا جائے اور جو پہلے بھی وعدہ کیے تھے اور ڈی پی پلان میں بھی ہے اسی صاحب سے گاڈن کی منظوری تھے میں نے سب جو نگر سیوک کہوں کا تو چاہے کوئی بھی آؤ ام آئی ام آؤ سب یہی بھروسہ دلاتے کہ یہاں گارڈن آئیں گا بیچ میں تو حج کمیٹی کا آفیس بھی آئیں گا بتائے تھے آفیس بیلڈنگ تو یہ سب سارے بھروسے ہیں پبلک جو ہے بھروسہ کر کے کرتی ہے خیر وہ تو لیڈر ہے کرتے رہتے لیکن کورپریشن جو کہ ڈی پی پلان میں بھی جہاں تک ہماری معلوم آتے ہیں کہ ڈی پی پلان میں گارڈن بتایا گیا تو ہماری یہی گزارش ہے کہ گارڈن کو گارڈن رہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو سہولت ملے پاکیم وغیرہ کی بزرگ ہے سب ہے منادر کے ڈاکٹر لائن میں جی پلس ٹو بلڈنگ کرائے پر ہیں اپلاب دی نشپرائیگ ہسپٹل کی اس بلڈنگ میں کی گئی ہے سبھی ضروری جگہ کی بیوستہ آئی سی او ہو یا اوپی ڈی یا آئی پی ڈی ہال سب کچھ خوبصورتی سے بنایا گیا ہے گرانڈ فلور پر میڈیکر کیلئے بھی جگہ کی گئی ہے آون ٹیتی اس امارت میں اگنی سرکشہ اور آکسین آپورٹی لائنگ کا بھی ہے پروادھان اسپطال یا کسی امنے ادیش کیلئے بلڈنگ کا اوپیو کرنے کی اچھوک اسکرین پر دیئے گئے نمبروں پر محمد یوز سے سمپر کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پمر ہسپٹل کے سامنے وشو پریاغ ہسپٹل ڈاکٹر لین ناندیڑ